امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی ہر جائنر کے موں میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ علی مچھلی کے موں میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خوشتی پہ چل سکے لیکن افسوس اس نے خود پہ بھی جن یا وہ کہنے لگا یا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ علیہ السلام نے روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے شیطان انکار کر گئے تھا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ آئے آنکھ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنی دوبار سے نکال دیا وہ بدصورت بن کے زمین پہ جہسے گرا انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان زمین پہ زلد کرے گا اے شخص اس وقت مچھلیاں زمین پہ بھی چلا کرتی تھیں اور پاری بھی رہا کرتی تھیں اس کے موں میں دوان کی گواہ سکتے تھیں شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو پھٹایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا بیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاتے گا مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی تو یوں اللہ نے مچھلی کے موں سے زبان غائب کر کے اس کے موں میں بابان پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں دنگا نہیں کاتے گا بلکہ تمہاری حد قدرت میں پانی تک رکھتی ہے تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی تب ہی جب ہلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے اسی لیے مچھلی کو زباہ نہیں کیا جاتا کیونکہ زباہ کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رغوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہ جائے اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہوگی تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے